السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ کا تکڑا پیش کیا گیا ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کا ذکر کیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بچوں کو مصر روانہ کر رہے تھے تو پھر اس وقت انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی کہا کہ اے میرے بچوں تم لوگ سارے کے سارے ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ تم سب الگ الگ دروازے سے انٹری کرنا الگ الگ دروازے سے مصر میں داخل ہونا ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ انہو خشی علیہم العین کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو الگ الگ دروازے سے جانے کی جو نصیحت کی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انہو خشی علیہم العین کہ ان کو نظرِ بد کا خوف تھا اس لیے کہ وہ سارے کے سارے بچے یعقوب علیہ السلام کے وہ سارے کے سارے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ دکھنے میں بڑی خوبصورت ہٹے کٹے جسمانی اعتبار سے حیت کے اعتبار سے بڑے آنکھوں کو بھانے والے تھے خوبصورت تھے لمبے دھڑنگے تھے تو کہا جب اتنے سارے لوگ ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو ان کو نظرِ بد لگنے کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے اسی وجہ سے کہا کہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا تو یہ حرد یعقوب علیہ السلام ہے کہ نظرِ بد سے بچنے کی احتیاطی تدبیر اپنا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے بھائیو نظرِ بد یہ برحق ہے کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے ہمارے یہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو یہ نصیحت کرے کہ نظرِ بد سے آپ بچئے آپ احتیاطی تدبیر اپنائیے تو لوگ اس کو عیب سمجھتے کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں پھر آپ اس طریقے سے بات کرتے ہیں آپ سمجھدار ہو کہ ایسے بات کریں گے تو اور لوگ کیا کہیں گے میرے بھائیو کوئی عیب کی بات نہیں ہے کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص نظرِ بد سے بچنے کے لئے احتیاطی تدبیر اپناتا ہے دعاوں کا احتمام کرتا ہے تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے خدا یہ دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی اس حوالے سے کیا تعلیم ہے اللہ کے نفس میں فرماتے ہیں کہ نظرِ بد میں اتنی طاقت ہے نظر میں اتنی طاقت ہے اتنی تاثر ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے اِنَّ الْعَيْنَ لَتُدْخِلُ الرَّجُولَ الْقَبْرَ کہ نظر یہ آدمی کو قبر تک پہنچا سکتی ہے وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ اور اُرْوَدْ کو ہانڈی تک تو نظر میں اتنی طاقت ہے اتنی تاثر ہوتی ہے کہ آدمی مر سکتا ہے قبر تک جا سکتا ہے ایک دوسری حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الْعَيْنُ حَقٌ کہ نظر یہ برحق ہے اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر سے بھی آگے نکل جاتی تو وہ نظر بعد ہے وہ نظر ہے جو ایک انسان کے نظر دوسرے انسان کو لگتی ہے اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تھی اس لیے کہ انسان کے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے لیکن نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے نکل سکتی تھی تو وہ نظر ہے اس لیے آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام خود اپنے نوازوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی نوما پر نظر بد سے بچنے کی دعا پڑھ کر دم کیا کرتے تھے اور کہتے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام یہی دعا پڑھ کر حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پر دم کیا کرتے تھے تو میرے بھائیو نظر برحق ہے اور انسان کو نظر سے بچنے کی جو بھی دعائیں ہیں اور جو بھی تدبیر احتیاطی تدبیر بتائی گئی ہیں شریعہ کی طرف سے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا نظر کس کی لگتی ہے ہمارے ہاتھ تصور یہ ہے کہ جس کی نظر لگتی ہے وہ برا آدمی ہے یعنی برے آدمی ہی کی نظر لگتی ہے ایسا نہیں ہے میرے بھائی ایسا نہیں ہے بلکہ کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے اچھے آدمی کی نظر اچھے آدمی کو بھی لگ سکتی ہے ایک صحابی کی نظر صحابی کو لگ گئی صحابی بہوش ہو گئے واقعہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر رہے ہیں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے احتیاطی تدبیر بتائی کہا کہا کہ ادھا رعا ما یعجبہ کہ جب تم کو کوئی چیز اچھی لگے تمہارے دل کو بھائے آنکھوں کو بھائے ادھا رعا ما یعجبہ فلیدعو بالبرکہ تو چاہیے کہ برکت کی دعا کرو یعنی کوئی چیز اچھی لگی کسی کا کوئی سامان اچھا لگا کسی کی شکل آپ کو اچھی لگی جسمانی اعتبار سے وہ آپ کو اچھا لگا تو اس کے لئے برکت کی دعائیں کریں فلیدعو بالبرکہ ماشاء اللہ کا ہے سبحان اللہ کا ہے برکت کی دعا دے تو یہ میرے بھائیوں نظر کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں اور اسی لئے ہم کو بھی اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے اور ہمارے اپنی زندگی میں احتیاط ہونا چاہیے کہ دوسرا ہماری نظر سے بچے اور ہم بھی خود جو ہے کیا ہے نظر بس سے اپنی حفاظت کی تدبیر اپنائیں دعاوں کا احتمام کر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نظر بس سے ہماری حفاظت فرمائیں آمین